سرگودہ کے ڈی پیو صاحب نے اور آر پیو صاحب نے ٹیمیں بنائیں اور اس ٹیم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ معلوم کیا کہ یہ سپارے کہاں چھپے یہ سپارے جہاں چھپتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے معلوم کرنا شروع کیا کہ یہ سپارے کہاں کہاں بکتے ہیں اگر آپ کو پیچھے تصاویر نظر آ رہی ہوں گی کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو انگیج کیا اور یہ معلوم کیا کہ ان سپاروں کی سیل کہاں پر ہوتی ہے اور وہاں سے یہ ویڈیوز حاصل کی جس میں پتا چلتا تھا کہ جو لوگ وہاں سے وہ سپارے لے کے نکلے اور پھر اس کے بعد دوسری وقوع کے بعد وہاں سے سپارہ لے کے نکلے اور یوں دو ہزار پانچ سو کی فورج جو پورے پنجاب میں سفید کپڑوں میں لگائی گئی تھی انہوں نے معلوم کر لیا کہ یہ لوگ کون ہے اور ان کو گرفتار کیا اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد آر پیو صاحب نے اس کی سائبر ایویویشن کی تو پتا چلا کہ ایک ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے لنکس ملتے ہیں لہٰذا شاید آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ان چیزوں کے تانے بانے کسی اور جگہ جا کے ملیں گے اور کسی اور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہوگا مسلمانوں کا مسلمانوں کو یہاں پہ مسیحی بھائیوں سے لڑانے کی سادش کی جائے گی اور یہ چیز ہمیں پتا چلی اس کے بعد ڈاکٹر عابد صاحب اور عثمان گندل صاحب اور ان کی ٹیم بدستور قائم رہی اپنی انویسٹیگیشن پہ اور الحمدللہ ہم نے وہ شخص جس کی وہ لکھائی ہے اور وہاں جہاں پہ یہ لکھا گیا اور وہ جہاں پہ یہ بے حرمتی کی گئی ان تینوں لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے یوں سرگودہ کے وہ دونوں پرپیٹریٹرز اور فیست آباد یعنی جڑا بازہ کے تینوں ہم نے گرفتار کر لیا ہے یہ ان دونوں مسیحی بھائیوں کے علاوہ ہیں ہم اس وقت علماء کرام کی تعریف کرتے ہیں اور ہیومن رائٹس اورگنیزشن کو بھی ساتھ ہی ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے علماء کا کردار بڑا پوزیٹیو ہے میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس میں مسیحی پاسٹرز نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا اور ہیومن رائٹس اورگنیزشن جو کہ سچ کے ساتھ چلنے کی بات کر رہی ہیں اور ہمیشہ کرتی ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ اس تمام چیز کو الہدہ رکھیں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں لیکن ان کو قطعن 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 یہ حق نہیں تھا کہ وہ جا کے کسی گھر کو نقصان پہنچاتے حکومت پنجاب نے ہماری ریاست میں ایک اشتہار بھی شائع کیا جس میں بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کیا حکم ہے یہ بات یاد رکھیے گا بطور ایک مسلمان بطور ایک پاکستانی اور بطور آپ کے محافظ آئی جی پنجاب کے میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ایسے واقعات انشاءاللہ اب رونما نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے نیٹورک بریک کر دیا ہے لیکن خدا نہ خواستہ کوئی شہر پسند اگر ایسا واقعہ کرے تو جس طرح سرگودہ میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس طرح ہمارا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ ہم دشمائن کے عالی کار جانتے بوجھتے ہوئے یا نا جانتے ہوئے نہ بنیں پنجاب پولیس نے فوری طور پر تمام ازلا میں میساک سینٹرز بنائے ہیں میساک مراکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق بنائے گئے ہیں اور اس کے مطابق ہم وہاں پہ مسیحی اور دیگر مائنورٹیز کی رپریزنٹیشن کر رہے ہیں اپنی پولیس فورس سے اور ہم آپ کو یقینی ملاتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی زیادتی کا ہم وہاں سے ازالہ کریں گے چاہے وہ پولیسنگ کے انیشیٹیوز ہوں چاہے گرمنٹی پولیسی کے حکامات ہوں یا وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب کی ہدایت کے مطابق بینل مذاہب اور بینل فرقہ ہامانگی کا کام کرنا ہو میں آپ کے میڈیا کے وساطت سے بار بار یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مانی پور میں ہوا اس سے بہت کم یہاں پہ ہوا لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن میں بڑے فخر سے بطور مسلمان بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان قطعاً بھی گستاخی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نورم یا برداشت نہیں کریں گے اور قرآن شریف کی ڈیسیکریشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے لیکن میری مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں مدعی بنے ملزم نہ بنے اور جو جڑا والا میں ہوا اس کے ساتھ جتنے بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کے ہم فوٹوگرافک ایویڈنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فوٹوگرافک ریکنیشن ویڈیوز کی مدد سے ہیومن انٹیلیجنس جیو فینسنگ اور پولیگراف ٹیس کے ذریعے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں لیکن ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے کسی بھی وجہ سے علاقار بنے ہیں دشمن کا ان کو ہم کیفرے کردار تک پہنچانے کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور ان کا کیس ہم اتنا اچھا پروسیکوشن میں تیار کریں گے کہ مسلمانوں کو کوئی گلہ نہیں آئے گا اس کے ساتھ مسیحوں کو بھی انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہم نے فینانشلی حکومت نے کیا ہے اس کی ہم نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے لیکن ہم اس کو انشاءاللہ کیس کو بڑا اچھا پروسیکوشن بھی کریں گے یہ ہے میری آپ سے کرنے والی بات صرف التجا یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے کسی مسیحی بھائی یا کسی منوریٹی پہ گھر پہ حملہ کر کے ہم جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے تھا دنیا کا اس سے ہم نے فوکس ہٹا دیا جنگ تدبیر ہے دشمن جنگ کے اوپر ہے ہم نے تدبیر سے یہ جنگ جیتنی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پوری قوم یک جا ہو کے ہماری امن کمیٹیز ہمارے علماء ہمارے پیسٹرز ہماری ہیومن رائٹ آرگنیزیشن ہمارے صحافی اور تمام وردی یا بغیر وردی والے قومی ادارے اکٹے ہو کے اس آنسلوٹ کو فیز کریں اور انشاءاللہ تعالی اس میں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا